بجے یا دس بجے اس طرح کرو سر میرا وہ کلاسیس چل آئے نا انگلیس لینگوچ کی تو میں تین بجے ادھر جاتا ہوں سر نہیں میں تین بجے کے چلیں بات رکھوا لیں گے چار سے چھ بجے تک ہو سکے گا نہیں سر میں تین بجے جاتا ہوں سر ست بجے پھر گروہ بس آتا ہوں سر اچھا 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 میں خود نہیں پڑھا رہا ہوں سر فائیور اینڈ اپر کی کلاسیس کا کہہ رہے ہیں میں چلیں میں چیک کرتا ہوں میں اصل میں یہ ویکنڈز پہ نہیں ہوں گی آپ کی اوالی فائیور اور آپ پر کی جو کلاسیس ہیں یہ کلاسیس ہوں گی آپ کی ریگولر ڈیز پہ نا ریگولر جو ہے منڈے اور فائیڈے کی سیگن موننگ پہ رکھو موننگ ٹائم پہ دس بجے یار گیارہ بجے اس طرح رکھو پھر ٹیک ہو گئے اچھا چلیں وہ ٹائمنگز کا اصل میں ایک باقی لوگوں کے بھی ٹائمنگ میں اس لیے اصل میں ہمیں ایوننگ میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس ٹائم سارے ہی فری ہوتے ہیں موسٹلی لوگ نا مطلب چار سے چھے کے درمیان یا چھے سے آٹھ کے درمیان بھی لوگ جو ہے وہ موسٹلی فری ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس لیے میں جو ہے وہ یہ رکھنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں میں دیکھ لوں گا لیکن ہوں گے آپ کی ابھی جو نیکسٹ آپ کی ہوں گی نا کلاسیس فائیور اور آپ پر کی وہ آپ کی ویکنڈز کے اوپر نہیں ہوں گی آپ کی ریگولر ڈیز میں کسی دن بھی دو رکھوا دوں گا ایک آپ پر کا ہوگا ایک فائیور کے اوپر ہوگا اور ایک چیز دیکھیں کہ آپ کا جو پورس کانٹینٹ الحمدللہ تقریباً سارا ہی کور ہو چکا ہے اب آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کے اوپر ایفرٹ کرنا ہے یہ اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ مطلب ون ڈے کے اندر ہی آپ سیکھ کے کمانا شروع کرنے یہ آپ کی سکلز ہیں جتنا زیادہ سکلز کو نکھاریں گے کتنا زیادہ سکلز کے اوپر کام کرتے رہیں گے ایلٹیمنٹلی آپ اس میں ڈیلی بیسز کے اوپر گروہ کرتے رہیں گے سٹارٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہا تھا کہ آپ کی ایفرٹ کے اوپر ہر چیز ہوگی یہ مطلب ایسا نہیں اس میں عام بندہ وہ کہے کہ میں چل جاؤں اور بغیر محنت کی سارا کچھ کرنوں ایسا نہیں ہوگا اس میں کیونکہ یہ پیورلی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ بزنس سے ریلیمنٹ ہے اور آن لائن دنیا میں ہے اور آپ نے اپنی سرویسز ان کو بیچنی ہے یا ان کو دینی ہے جو کہ آر ریڈی وہاں پر لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ظاہر سکتا ہے جتنی اچھی آپ کے ایکسپرٹیز ہوں گے جتنی ڈیلی بیسز کے اوپر آپ اپنی پریکٹس کریں گے آپ کو اور کچھ نہیں مل رہا آپ اپنے طور پر پر ہنٹنگ کرتے رہیں کیونکہ آپ اس کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو پھر آپ زیادہ اچھی طرح سے کام کر لیں گے اگر آپ اس سے آؤٹ آف ٹچ ہوئے کچھ بھی آپ نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا ایک مہینے بعد دو مہینے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہا تو پھر آپ بہت سے چیزوں کو بھولنا شروع ہو جائیں گے ابھی آپ لوگ کو ایک فلو بنا ہوا ہے آپ لوگ اس پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آپ لوگ آپ اپنی سرویسز کو دے سکتے ہیں اور بیش شکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو چیز ہے آپ نے اب دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کی مکمل ایفرٹس جو آپ لوگوں نے سیکھا جو لرننگ پوائنٹ ایفیو سے جو ساری چیزیں ہم نے ہول سیل میں دیکھ لیں پوڈکٹ یہی وہ ساری چیزیں ہیں اب یہ آپ کو سکل آگئی ہے اب آپ کو ایک ہنر آگئے ہے اب اس کو جا کے ان مارکٹ بلیسز میں بیچنا ہے تو اس میں جتنا زیادہ ڈیلی بیسنز پہ نیا کچھ ایڈ کرتے رہیں گے مطلب ایڈ سے مراد یہ ہے کہ جتنی زیادہ پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اب آپ کو ایک چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ جو فیلڈ ہے محض جو ہے وہ اتنے تک نہیں ہے کہ آپ کہلیں کہ میں سوچوں اور میں کمانا شروع کر دوں اس میں یہ ہے کہ آپ سوچیں ورک کریں اور اس کے سٹارٹ ایک بات یاد رکھئے گا اس کا سٹارٹ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کسی کو کلائنٹ جو ہے اب کیونکہ آپ سکل کے اوپر آگئے ہیں ساری چیزیں آپ کو وہ سمجھ آگئے ہیں اس کا کلائنٹ سٹارٹ میں پہلے دن بھی مل سکتا ہے دوسرے دن بھی مل سکتا ہے مہینہ بھی لگ سکتا ہے تین مہینے بھی اور سکس مہینے کا بھی پیریڈ لگ سکتا ہے پہلا کلائنٹ اگر آپ کو مل گیا پہلا کلائنٹ اگر آپ نے ڈیل کر لیا تو اگلے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا جو آپ نے دس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر جو کمانا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے اگر اس ٹیپ کو آپ نے کسی طرح سے کبور کر لیا کراس کر لیا پھر اس میں پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کے اندر کانفیڈنس بیلڈ ہوتا جاتا ہے چیزیں آپ لرن کرتے چلے جاتے ہیں چیزیں آپ کو آتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے آپ اس کو برورک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہی سسٹین کر سکتا ہے وہی بندہ چل سکتا ہے جو کہ کنسسٹنٹ رہے گا اپنی افرٹ رکھے گا اپنی افرٹ کرتا رہے گا اگر آپ نے کنسسٹنسی چھوڑ دی آج یہ دو مہینے کا فرص کریں ایک ہمارا ڈیوریشن تھا دو یا ڈھائی مہینے پہ شفٹ ہو گیا ہے تو دو ڈھائی مہینے کا جو ڈیوریشن تھا اس کے اندر ہم نے جتنی لرننگ پوائنٹ افیسے سکلز ہو سکتی تھی جو پاسیبل تھیں وہ ساری ہم نے سیکھی ہیں اب آپ نے سکلز کو بیچنا ان پلیٹ فارمز کے اوپر ہے اب وہ آپ کی آپ کو سکھا دیا جائے گا کہ یہ اب اس کے بعد آپ نے پھر ایفرٹس کرنی ہے پھر آپ نے اب کلائنٹ کو کیسے گراب کرنا ہے وہ کلائنٹ مل گیا فرص گر پرڈک رنٹنگ کا کلائنٹ ملا فوراں شروع ہو جائیں جی پرڈک رنٹنگ کے لیسٹنگ کے لیے کلائنٹ مل گیا لیسٹنگ کی طرف آ جائیں پی پی سی کے لیے مل گیا پی پی سی والی سیڈ پہ آپ جو ہے وہ ایزیلی شفٹ ہو سکتے ہیں اس طرح سے دیفرنٹ جو کلائنٹ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے اور ایزا ہول آپ کے پاس اگر اکاؤنٹ کی مینجمنٹ کے لیے آ جاتا ہے تو جس میں آپ کو کہتا ہے کہ مجھے شروع سے لے کے فرض کریں وہ پورا ہول سیل کرنا چاہ رہا ہے تو ہول سیل کا آپ کو پتا ہے کہ ہول سیل میں آپ نے اس کو لیل سی بھی اپن کروا کے دینی ہے اس کو اپنے ویب سیٹ بھی اپن کروا کے دینی ہے دین اس کے پورے اکاؤنٹ کیلئے پرڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے ہنٹنگ کر کے دین اس کی پرڈکٹ تو لائیو کر کے میٹو کرنا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کی مینجمنٹ کرنی ہے تو وہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اب اس کیس میں کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا سرمایہ ہے تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ میں آپ نے اپنی انویسمنٹ نہیں کرنی ہے آپ نے اٹ لیسٹ چھ مہینے سے سال تک اپنی سرویسز دیں اس کے بعد آپ اپنی انویسمنٹ کر لیں ہاں اپنا اکاؤنٹ ضرور بنا لیں اپنا اکاؤنٹ وغیر آپ نے پاس بنا کے رکھ لیں فر ایک اپ پریکٹس اور اس طرح سے پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے بعد اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں سرویسز دے سکتے ہیں چلیں جی آئے اوپ سو یہ باتیں آپ لوگوں کو کور یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی یہ باتیں آپ لوگوں کو کلیر ہوں گی کیونکہ نیکس جو ہے آگانے والا جو فیز ہے وہ اب آپ نے اس کل کو بیچنا کیسے سیکھنے کی حد تک تو ہو گیا آپ نے سیکھ لی ہے ایک لرننگ پوائنٹ اویسے کر لی کسی نے کم ایفرٹ کی کسی نے زیادہ ایفرٹ کی لیکن ایٹ ایٹ اینڈ آپ لوگوں پاس ایک فائنل پرڈکٹ ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں اب آپ کی ایفرٹس والا سلسلہ آپ نے جو مارکٹ پلیس کے اندر اترنا ہے جیسے ڈگری لے کے بندہ اترتا ہے نا کہ میرے پاس ڈگری ہی آگئی ہے اب اس ڈگری میں کچھ ٹاپرز بھی ہوتے ہیں کچھ درمیانیں بھی ہوتے ہیں کچھ نارمل بھی ہوتے ہیں لیکن ساروں کے پاس ڈگری ہی ہوتی ہے وہ ایسا ایسا اپنی کچھ اپنی سکیلز کو بڑھاتے ہیں کچھ سارٹس ہی بڑھے اچھے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر کے انہوں نے اپنی سکیلز کو پہلے سے ہی بڑھا اچھا کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی ہے اب آپ کے پاس یہ قسم کی سکیل آگئی ہے اب آپ نے اس کو جس مارکٹ پلیس میں وہ بیچنا ہے وہ آپ کی آن لائن مارکٹ پلیس اچھا وہ آپ کو ریسٹریکٹ نہیں کر رہی مارکٹ پلیس آپ کو یہ نہیں کر رہی کہ آپ نے صرف یہاں پر ہی بیچنا ہے کیا نام ہے آپ پر کے فائبر کے اوپر ہی آپ کو وہ لنکڈین کی اگر کسی نے اپنی پروفائل بنائی ہوئی ہے تو وہ اپنی اپ ڈیٹ کر لیں لنکڈین کی پروفائل کے اوپر جا کر اپنا جو ٹائٹل ہے ایز این ایمازون وی اے کے طور پر اپنا ایڈ کر لیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک اور دو تین چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بی اے جابز میں کر لے تو ٹھیک ہے یہ ابھی یہ جابی ڈاٹ پی کے اوپر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے اندر ہی ہے یہ کمپنی بیٹھی ہو جو کہ آپ کو آفر کر رہی ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ گیارہ جابز ہیں میں ادھر یہ آکے صرف کلک کر لیتا ہوں یہ روزی ڈاٹ پی کے اوپر ہیں یہ آپ پر کے اوپر آپ پر کے اوپر تو آپ کو کام ملے گا نا آپ کو کام یہ لنکڈین پہ دیکھیں لنکڈین پہ صرف آپ اپنی سرفسز کو دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ امازون سے ریلیونٹ جو ہے وہ سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ چیک کریں اگزیکٹیو اسسٹینٹ ایمازون اگزیکٹیو اسسٹینٹ ایمازون یہ اچھا اس میں اب میں ایمازون یہاں پر لکھ لیتا ہوں ایمازون یہ دیکھیں سرفسز اب یہ یہ چیک کریں یہ آپ ڈائریکٹ یہاں پر جا کر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے سرفسزز کو یہ دیکھیں اپنے سرفسز جو ہے وہ چیک کیا ہوئے اپلائے ان کمپنی ویبسائٹ یہ اچھا یہ یہ خیر ایٹی سے ریلیونٹ ہے آپ کو یہاں سے میں اگر دکھا دوں تو خیر یہ تھوڑی سی آئی ٹی سے ریلیونٹ آ رہی ہے کیونکہ اس میں جو میں نے لوکیشن سیٹ کی ہے وہ یہاں پر دوسری ہے ایمازون لکھ لیتا ہوں اور میں لوکیشن کیا رکھی ہے لاہور یہ دیکھیں یہ لاہور رکھی ہے آپ اپنے حساب سے یہاں پر رکھیں اور ایمازون ڈروپ شپنگ ایکسپرٹ ایمازون ہولسل ایکسپرٹ لاہور کے اندر ہی بیٹھے ہوئے اور 21 گھنٹے پہلے یہ پرڈکٹ یہ یہ لسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آ جائیں سینئر برینڈ مینجر ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمیٹ آپ اگر ٹیلی پیسز کے اوپر ڈیفرنٹ جگہوں پر اپلائے کرنا شروع کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ ایزی لی جابز کے لیے آفر ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ جابز کے لیے اپلائے کرنا شروع کریں ایک دفعہ کسی آرگنیزیشن میں ایزا پیڈ بھی آپ انٹر ہو جائیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا موڈ آف جو ہے وہ ٹریننگ آن لائن ہے تو آپ لوگ اپنے اپنے شہروں میں جا کے چیک کر سکتے ہیں قریبی کسی بڑے شہر میں جا کے وہاں پر ایک دو مہین ہے تین مہین ہے اگر فری آف کاؤسٹ بھی کام کرنا پڑے تو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں ایک آرگنیزیشن کے محول سے آپ کی وقتیت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایزا ہول یہاں پر آپ کو سکتے ہیں تو یہ چیزوں کو آپ کو آئیڈیا ہے آرڈی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کی ہے ورکنگ کی ہے اب صرف یہ ہے کہ اپنے اپلائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پروفائل بھی بیلڈ کر رہے ہوں گے جو کہ فائیور اور آپ پر کی ہوگی تو اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام دے رہا ہوں تو میں یہ آپ کو ملٹی ڈیمیشنل ویز بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان ٹچ کیسے رہنا ہے پیلڈ کے دیکھئے کہ ان کے لیے پر اپلائے کریں ساتھ آپ نے فائیور اور آپ پر کے اکاؤنٹ کو ساتھ ساتھ گروہ کرنا شروع کرنے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ابھی نیکس ویک آپ کو کمنگ جو یہ سیچے ٹی سنڈے کے اندر سوری سیچے ٹی سنڈے کہہ رہا ہوں منڈے دو فرائیڈے میں میں آپ کی رکھ پا دوں گا وہ کلاس تو اس کے اندر جو آپ نے ورکنگ کرنی ہے بات سمجھا رہی ہے کلیر ہے نہیں یہ پوائنٹ سب کو ہاں ابھی وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بس ابھی اپنے اتھیار پکڑ کے میدان جنگ میں کوت بڑھنا ہے بس اچھے یہاں پر دیکھیں یہ اب ایک ویرچویل اسسٹنٹ ہے یہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ کتنا آفر کر رہے ہیں یہ ریکھیں ایمازون ویرچویل اسسٹنٹ اور یہ ہے اپٹ آباد کے اندر اب یہاں سے اپنی لوکیشن سیٹ کریں یہاں پر اپلائے کرنا شروع کریں ان کو ڈائریکٹ کال کر لیں ان سے پوچھ لیں جی میں جو ہے وہ اور آپ یقین ماننے سب کو ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وے میں یہ میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں لوگ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کی شارٹیج ہوئی ہوتی ہے اکثر انہیں کسی نہ کسی کام کے لیے بندہ چاہیے یہ میں کنفرم بات ہوتی ہے وہ شاید آپ کو جاتے ہی کہ پروڈکٹ ہنٹنگ پہ لگا دیں کو ٹول پکڑا کے ورکنگ سٹارٹ کروا دیں وہ کہیں جی ہمیں ایک مہینے کی جو آپ کو انٹرنشپ لیتے ہیں ٹھیک ہے کروا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک منت کے لیے ہمیں ایکسپیریئنس ہم کر سکتے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں یہ لوگ آپ کو آن لائن ٹاسک تک سائن کر دیتے ہیں لیکن آپ زہر سی بات ہے آپ ایز این ایکسپرٹ جب بات کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ ورکنگ کریں اب یہ میں آپ کو دو تین ویز بتا رہوں گے آپ ان کے ساتھ بھی ورکنگ کریں ان کو بھی کالز وغیرہ کریں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کریں پلس آپ اپنے فائیور اور آپ پر کے اوپر جو کی ایکزیم وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ ایسیسہ بناتے رہیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس کلائنٹس جو ایور ان ٹچ ہوتے جائیں گے ان کانٹیکٹ آتے جائیں گے بات سمجھا رہی ہے نمیری یہ دیکھیں سارے یہ جو ہیں یہ آپ کو چاہیے اور لوگ ایزیلی اس کا پی کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے یہ ساتھ سے ستر ہزار رپیہ پی کر رہے ہیں اس کام کے لیے چیک کریں یہ یہ لسٹنگ کے لیے کام ہے یہ مینیج لسٹنگ آن امیزون وینڈر سینٹرلینڈ ہے تو بڑا اچھا کام ہے یہ والا لسٹنگ سے ریلیونٹ ہے اگر اس کا کام آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں امیزون ہے پی ایکسپرٹ فیصلہ بات کے اندر ریکوائرڈ ہیں لوگ پی کر رہے ہیں اس کے لیے اور اچھا خاصہ پی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جا کر یہاں سے جو ہے وہ اپنی کر سکتے ہیں میں ادھر خالی امیزون لکھ لیتا ہوں پیٹ کی ورڈ دوسرا تھا خالی امیزون سے ریلیونٹ اچھا اچھی کاسی جوبز آ جائیں گی کلیر ہے نیس سب کو پوائنٹ ہے تو ایک چیز آپ نے کرنی ہے آج آپ لوگ جا کر اپنی لنکڈین کی پروفائل بنائیں لنکڈین کے اوپر اپنی پوری پروفائل بنائیں یہ جو روزی.پک کے اوپر بنائیں ٹھیک ہے دو اپنی پروفائل بنائیں اور ایک چیز آپ نے کرنی ہے آج کا جو آپ لوگا ٹاسک ہے وہ روزی.پک اور لنکڈین کے اوپر اپنی پروفائل اپ ڈیٹ کریں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے آپ لے آپ امیزون کے اوپر جائیں یہاں پر یہ جو آپ کی سیکشن میں ہے نا آپ جو آپ کی بجائے آپ سر اس کے یوٹیوب پر ویڈیو مل لئے ہوگی نا یہ بڑا آسان سا ہے یار یہ تو بہت آسان ہے میں اصل میں لنکڈین یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہوں اللہ بھی کہنا میں اس فارے لیپ ٹاپ سے میں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے انہوں نے اس نے ایک بنائی ہوئی ہے ایمازون بچل ایسٹینٹ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے Ü کو آگے ہیں انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تو یہ یہ کرنا جانتا ہوں یہ دیکھیں پڑکٹ سورسنگ سیلر سینٹرل مینجمنٹ پڑکٹ لیسٹنگ پی پی سی ایڈز انمیٹری بری فلینش ٹھیک ہے ای پلس کانٹنٹ ایٹو زی اکاؤنڈ مینجمنٹ یہ دیکھیں ساری اس نے اپنی ایک ڈیٹیل یہاں پر بنائی ہے اور یہ یہاں پر کیا ہوئے آپ اس کو اسی طرح سے آپ جا کر اپنے اکاؤنٹس کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر کر سکتے ہیں موسٹلی آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ملیں گے ٹھیک ہے بہت سے لوگ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس طرح کی آپ بنا سکتے ہیں ڈسکریپشن مسئلہ تو نہیں ہے اور یہ سیمپل لاؤگ ان سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو سی وی اپنے کرنی ہوتی ہے اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے یہ پروفیشنل سی وی ہوتی ہے جس کے طرح آپ نے یہ کریئٹ کر کے اپنی لینکڈین کے اوپر پروفائل بنانی ہے کلیر ہے نا یہ پوائنٹ سب کو ہلو یہ سیر یہ سر کلیر ہے بلکل جی ٹھیک ہے یہ اب آپ نے کرنا کہا ہے لینکڈین کے اوپر پروفائل بنانی ہے روزی ڈاٹ پی کے اوپر اپنی یہ سی وی بنتی ہے سی وی آپ کی آرڈی بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنی ہوئی تو میں آپ کو سی وی کا ایک جگہ بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو بھی ڈاٹ پی کے پہ جائیں یہاں پر آپ اپنی سی وی بنا سکتے ہیں ایک منٹ سرویٹ کیجئے گا ڈاٹ پی آج آپ لوگ نے ایک کام کرنا ہے لازمی سب نے کام کرنا ہے اور بہت ضروری کام ہے یہ ٹھیک ہے آپ لوگ نے جا کر اپنی یہ جو ڈاٹ پیکے کے اوپر اپنی اپنی بنائیں سی وی ٹھیک ہے اور وہ روزی ڈاٹ پیکے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ بھی ہو جاتی ہے میں چلیں یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں اس کو نظر تھوڑا سا سٹاپ کروں گا ریکارڈنگ سیکنڈ اپنے کام کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی جوب آتی ہے تو اس کو آپ اپنے یہاں پہ اپنے گروپ کے اندر لسٹ کرنا ہے پرس کریں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایمازون کی جوب آئی ہوئی ہے فلانس سٹی کے اندر اس کے لیے آن لائن بندہ چاہیے آپ اپنے پورے کلیکس کو بتائیں کہ یہاں پہ جوب اس کے لیے اپلایا کریں اب آپ کا یہ والا جو گروپ ہے وہ فل آن فسلیٹیشن گروپ ہونا چاہیے آپ نے دیکھو گا نی ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں آپ جتنا اچھا سرچ کر سکتے ہیں شاید مجھے جتنا ٹائم نہ ملے کہ میں آپ کے لیے سرچ کر سکوں آپ جو ہے اپنے لیے اب آپ نے سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ جوب ڈالنی ہے آپ نے ڈالنا یہ آ رہی ہے لینکڈین پہ یہ والی جوب آئی ہے آپ اس کے لیے اپلایا کر لیں فلان جگہ پہ یہ جوب آئی ہے آپ اس کے لیے اپلایا کر لیں بات سمجھا رہی ہے نا اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ والی باتیں نہیں کہیں لیکن آج سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یا آپ یہ والی باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ اگر ڈیلی کی ایک یا دو جوب بھی یہاں پر اپنے گروپ کے اندر ڈالتے رہیں اور آپ کے سارے دوست اس میں اپلایا کرنا شروع کر دیں آپ کے سارے بیچ میٹ اس میں اپلایا کرنا شروع کر دیں شاید کسی کو کال آجائے ایک بندہ انٹر ہوتا ہے دوسرے بندے کو انٹر کروا دیتا ہے دوسرے کو بتا دیتا ہے وہاں پر ایک اور بندہ چاہیے ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر آپ کروا دیں وہاں پر آپ جوائن کر لیں یہاں پر آن لائن بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے آپ یہاں پر جوائن کر لیں بات سمجھا رہی ہے نا میری تو آپ لوگوں نے یہ کام ضرور کرنا ہے ضرور ضرور کرنا اور میں اس کی جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیونکہ آپ 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 نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کر رہا ہونا ہے کہ آپ نے فائیور اور آپ برک کی بھی پروفائل کو پر ورک کرنا ہے اور اس کو پر بھی گیٹس ہو لانے تو اب یہ ملٹی ڈیمینشنل ویز ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آن لائن پلیٹ فارمز ہو گئے اچھا اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر بہت سی جابز بہت زیادہ جابز ہیں آپ جائیں گروپس بھرے پڑے ہیں آپ جا کے کہیں میں یہ کام کرنا جانتا ہوں یہ کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ ملے گی آپ ایک اور کام کریں کہ آپ ونس کامرس کے جو گروپ ہے اس کو بھی جوائن کر کے وہاں پر بھی ٹائپ کر کے دیکھیں وہاں پر لکھیں آپ کہیں کہ میں یہ کام جانتی ہوں میں یہ آپ پر دینا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اچھا ایک اور چیز سوشل میڈیا کا ایک اور چیز ہے کہ آپ آپ تھوڑا سا کیونکہ وہاں پہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے ہر بندہ ہی جو وہاں پہ جا رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا والے میں ہیں وہاں پر آپ نے بیگنگ نہیں کرنی جیسے بیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کا واسطہ مجھے وہ دے دو I want this job I want this job ہمیں یہ چاہیے کسی نے real time query ڈالی ہے نے کوئی problem ڈالا آپ اس کا solution پرس کرنے کو پروڈکٹ ہنٹنگ میں پسا پڑا ہے اس کو جنگل سکاوٹ نہیں چلانا آرہا ہیلیم ٹین نہیں چلانا آرہا کیپا نہیں چلانا آرہا آپ اس کو انیلائز کر کے بتا دیں آپ کی پروڈکٹ میں یہ problem ہے بات سمجھے یہ نا کسی نے real time issue ڈالا ہے اس کے problem کو solve کرنا شروع کرنے ultimately کیا ہوگا کہ آپ کے اس group کے اندر ایسا ایسا رینکنگ یا وہ جو آپ نے comments کی ہوں گے وہ وہاں پر highlight ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہاں پر جو بھی آپ کے پاس seller ہے کو کہے گا ہاں یہ والا جو ہے نا سوری جو بھی کوئی client ہوگا وہ click کرے گا آپ کے profile پہ تو آپ تک آپ نے جتنے اس کے group کے اوپر messages کیوں گے وہ آپ کے سارے نظر آ جائیں گے as a comment کے طور پہ کہ ہاں اچھا یہ اس بندے کو بڑا کچھ آتا ہے اس سے میں ضرور رابطہ کرتا ہوں کوئی question post کریں اس کے اوپر answers لیں لوگوں کو help کرنا شروع کریں اس طرح سے آپ جو ہے within one or two month آپ دیکھئے گا یقین مانے آپ دیکھئے گا آپ کے پاس client آنا شروع ہو جائیں گے یہ میں guarantee سے کہہ رہا ہوں میں نے جس کو بھی یہ formula بتائیں اور جس نے اس کے اوپر 100% working کی ہے اس کو client within one or two month کے اندر ضرور مل ہے اس کو ضرور ملتا ہے میرے بہت سے students ہیں جو کام کر رہے ہیں بہت students ہیں جو کس پر working کر رہے ہیں اب تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بہت سے جو ہے انہوں نے اپنی اس level تک پہنچ گئے ہیں جو agencies تک بنا لی ہیں انہوں نے different اپنے ساتھ لوگوں کو attach کرنا شروع کرتی ہے ان کے ساتھ working کرنا شروع کرتی ہے کچھ different organizations کے ساتھ attach ہو گئے ہیں بڑی بڑی organizations کے ساتھ بھی attach ہو گئے ہیں اپنا بھی ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا بھی کام کر رہے ہیں جہاں سے کام ملتا ہے وہاں سے پکڑتے ہیں کام کروا دیتے ہیں اب آپ کو سمجھا رہی ہے strategy کس طرح سے ہوگی working کی جہاں سے کام آ رہا ہے وہاں سے پکڑو کام کر کے دو فوراً ultimately کیا کام آپ کام آپ کا وہی ہو رہا ہے نا جو آپ نے آپ نے کرنا ہے ایمازون فرض کرے فائیور اپر سے کام نہیں آ رہا یہ ابھی تک ابھی تک اس کی گیگ نہیں رینک ہو رہی optimize نہیں ہو رہی وہاں سے آپ نے دو مہینے لگا دیا تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے کیا کہیں گے اب سر ہم نے تو پیسے ضائع کر دیا ہم نے تو جو پیسہ لگانا تھا ہم نے اتنی فیس دے دی یہ کر دیا وہ کر دیا پلان کر دیا اب ہم کیا کریں کسی کا یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے نیکس سوال کروں گا کیا آپ نے ان پلیٹ فارم پر جا کے apply کیا آپ نے ڈیلی کتنی jobs کے لئے apply کیا ٹھیک ہے آپ کو فائیور اپر کے اوپر تھوڑا سا مشکل آ رہی ہے کام start میں نہیں ملتا لیکن آپ نے دوسری جگہ پر apply کیا کہیں پر آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک جگہ ہے اس جگہ پر apply کر لیں اس طرح سے آپ اگر working کریں گے یہ aptitude رکھیں گے یقین مانے within one to two month آپ کو اگر نہ client ملا آپ مجھے کہیے گا ٹھیک ہے آج سے ہمارا جو یہ جو real time group جو ہمارے نے ہم نے ایک learning کے لئے group رکھا ہوا تھا whatsapp والا آج اس کی ایک میں ایک step اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں اس کو ہم اب facilitation group کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کو facilitate کریں گے ایک دوسرے کے لئے کام ڈھونڈ کے بھی دیں گے بات سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات clear ہے نا سب کو کہ آپ آپ لوگوں نے جو جی 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 مس جی سر ہاں ہاں سمجھ آ رہی ہے جی مس آپ کو question کرنا چاہا رہی ہیں اب ہمیں تھوڑا سا aggressive mode میں آنا پڑے گا aggressively تھوڑا سا working کرنی پڑے گی مس وردہ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے اب یہ ہینڈ فری ہے تو ہینڈ فری اتار کے بات کر لیں ہم ایسے بات کرنے کے آواز نہیں آ رہی مس آپ کی آواز نہیں آ رہی اچھا یہ تو میں نے آپ کو ایک دو پلیٹ فارم بتائے ہیں یہ rosie.p کے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اچھا پلیٹ فارم ہے یہاں پر بھی آپ کو جو clients ہیں وہ ملیں گے jobs ملیں گی دیکھیں jobs supply کرنے سے نہیں ڈرنا ایک بات یاد رکھیے گا ایک ذہن میں رکھیے گا جب job کے لیے آپ apply کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہیں پر بھی اب آپ نے بہت سے رکھوں نے اپنے experience بھی کر لی ہوگا لیکن still جو ہے نا وہ آپ کو response آپ ذہن میں رکھیں 5 سے 10% response آئے گا ٹھیک ہے لیکن amazon کا response اچھا ہے amazon کا ابھی تک response اچھا ہے ابھی تک اتنی saturate نہیں ہوئی مارکیٹ تو اس میں میرے خیال سے 30 40 50% response ہے نہیں آرہا آپ فوراں call کریں انہیں جی میں نے آپ کی یہ job کے لیے apply کیا تھا آپ کو بندے چاہیئے تھے آپ مجھے بتائیں کیا کیا working ہے میں یہ جانتا ہوں یہ جانتی ہوں یہ work کر سکتی ہوں آپ کے لیے آپ مجھے بتائیں suitable کیا time ہوگا کیا working کے لیے let's see دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس experience کو آپ اپنے اس میں share کریں whatsapp group کے اندر share کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا نا i think so یہ میں کوئی بہت بڑی وہ نہیں بات کر رہا میں بہت چھوٹے چھوٹے steps آپ کو بتا رہا ہوں اچھا میں چلیں آپ لوگوں سے تھوڑی تھوڑی رائے لے لیتا ہوں جی عبدالوحاب بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں عبدالوحاب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اچھا چلیں اس کے بارے میں کوئی اور کوئی بتانا چاہے کچھ بھی جی میس سادھی آپ کیا کہیں گی میں آپ لوگوں کو فیڈ بیک لینا چاہ رہا ہوں اور فیڈ بیک آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے اس بارے میں میں اس کے بعد اپنے سیدر سینٹرل اکاؤنٹ کی طرف آتا ہوں جی سر میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی مانچ اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا ہے لازمی بات ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کس حد تک کوشش کر لیتے ہیں آگے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ ملے گا پوزیٹیو جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ یقین مانیں آپ آپ میری یہ بات آج نوڈ ڈاؤن کر لیں ویدن ون منت اگر آپ آپ اسی جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا نا آپ ڈیلی پانچ جگہوں پر اپلائے کریں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں فائیور اب پر کاپ کا پیرلل میں چلے گا وہ تو چلے گئی چلے گا وہ تو اس کو ظاہر سی بات ہے کبھی کلائنٹ ملنے میں جلدی بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتے تو کیا ہم ہاتھ پہ آت رکھ کے بیٹھے رہیں گے کیا ہم کیا ایک دوسرے کا مو تکتے رہیں گے کہ جی اب کیا ہوگا آپ کام نہیں مل رہا فلانا نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے نہیں مل رہا تو وہاں سے مل جائے گا وہاں سے نہیں مل رہا تو وہاں سے مل جائے گا مسئلہ کیا ہے ایک ایک ہم نے صرف ایک انٹری پوائنٹ بنانا ہے نا جی سر مجھے ایک چیز نہیں تھی اب جیسے ہم جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں نا تو وہ اگر مطلب ہمیں ریسپونس دیتے ہیں تو وہ کہاں دیں گے میل میں دیں گے کوئی میسیج دیں گے یا جو ہم نے نمبر ان کے اوپر نا آپ کا اپنا اکاؤنٹ بنتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سائن اپ آپ جب کرتے ہیں نا تو ان کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ان کے اپنا ہی اکاؤنٹ کے اوپر ہے یہ جو اترے ہیں وہ ڈیش بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی آپ آپ کا رسپونس آ جاتا ہے سیکنڈ جب آپ اس کے اوپر سائن اپ کریں گے نا تو ان کا اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی شیئر ہو ہوتا اور اپنی ایمیل بھی شیئر ہو جاتی ہے آپ اس ایمیل ان کی کمپنی کو ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ نے فرض کریں آج کی ڈیٹ ڈالیں آپ نے فلان فلان جگہ پر یہ لوکیشن تھی یہ لنک تھا آپ نے یہاں پر اپلائے کیا تھا فرض کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پر اپلائے کیا تھا آپ یہاں پر دیکھ یہ دیکھ لیں یہاں پر لکھ لیں پلیٹ فورم پرس کریں جو بھی پلیٹ فورم جس کے لئے اپنے اپلائے کیا ہے ایک شوٹی سی آپ نے بس یہ آن لائن فائل بنا لیں بلکہ آپ نے پاس سیو کرنے کے لیے نا آپ نے ایکسل چیٹ آن لائن بنا لیں اور یہاں پر آپ اپنا اس کا لنک دے دیں ویب سائیڈ کا جو بھی لنک آپ نے اپلائے کیا کب اپلائے کیا تھا کس مقصد کیلئے اپلائے کیا تھا ایمازون کیلئے اپلائے کیا تھا اس کا سٹیٹس کیا ہے یہاں پہ بے شک اس کمپنی کی آپ کانٹیکٹ نمبر کا ایک ڈال دیں سوری یہ جو آپ کے لیے کیا تھا یہ جو بھی یہاں پہ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور ایمیل ڈال دیں یہاں پہ یہاں پہ ویب سائیڈ کا لنک ہوگا یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر اور یہاں پہ جو ہے وہ ایمیل ڈال دیں موسیقی